اسلام علیکم کلاس ون سبجیکٹ اردو دن جمعہ تاریخ پانچ جون بن کلاس جیسے کہ آپ سب بچوں کو پتہ ہے کہ جمعہ کے دن ہم اپنا جو بھی کلاس ورکوتا تھا ہمارا پوری ہفتے کا ہم اس کی دہرائی کرتے ہیں یعنی سومار منگل جمعہ رات تک آپ جتنا بھی کام کرتے ہیں جمعہ کے دن آپ ان سارے کاموں کی دہرائی کرتے ہیں تو آج جمعہ پانچ جون ہے آپ نے اردو کا جتنا کام اب تک ہو چکے آپ کا سیکنڈ ٹائم کا آپ نے ان کی دہرائی کرنی ہے یکم جون کو آپ نے لکھا تھا شہروں کے نام دو جون کو آپ نے لکھا دودھ دینے والے جانوروں کے نام تین جون کو آپ نے لکھا کمرہ جماعت کی چیزوں کے نام اور چار جون کو آپ نے لکھا واحد جماع ایک تا چھے کیران تا توتا ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں ہم نے کیا کرنی ہے آپ نے اپنی نوٹ بک پر جس طرح ہم کلاس ورک میں دہرائی کا دن مینشن کرتے تھے آپ نے بالکل اسی طرح اپنی نوٹ بک پر ڈیٹ پوٹ کرنی ہے جمعہ پانچ جون دوہزار بیس کلاس ورک لکھنا ہے اپنی کلاس لکھنی ہے سبجیکٹ لکھنی ہے اور دہرائی کی ہیڈنگ دینی ہے پوائنٹر کے ساتھ آپ نے دہرائی کی ہیڈنگ دینی ہے اور آپ نے اسی طرح ون ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈور تک نمبرنگ کرنی ہے اور سب سے پہلے آپ نے لکھنے شہروں کے نام پھر آپ نے لکھنے دودھ دینے والے جانوروں کے نام پھر آپ نے لکھنا ہے کمرہ جماعت کی چیزوں کے نام پھر آپ نے لکھنا ہے واحد جماع ایک تا چھے یعنی کیران تا توتا اب سب سے پہلے ہم نے جو چیز لکھی تھی وہ ہوتی ہیں ہمارے شہروں کے نام ہم شہروں کے نام یاد کریں گے کون کون سے تھے کراچی مجھے یقین ہے کہ آپ سب بچوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے شہروں کے نام یاد کر لی ہوں گے نمبر 1 کراچی نمبر 2 لاہور نمبر 3 مولتان نمبر 4 اسلام آباد اس کے بعد نمبر 5 مری اور نمبر 6 پر ہے پشاور ایک دفعہ دوبارہ سے میرے ساتھ سب بچے پڑھیں گے شہروں کے نام کراچی لاہور مولتان اسلام آباد مری پشاور یہ ہیں ہمارے شہروں کے نام اس کے بعد ہمارے نمبر 2 پر ہے دودھ دینے والے جانوروں کے نام دودھ دینے والے جانوروں کے نام سب سے پہلے ہے گائے گافل افکاہ ہمسہ بڑی ایک گائے نمبر 2 پر ہے بکری بے کف بکرے چھوٹیری بکری نمبر 3 پر ہے بھیڑ بھیڑ یہڑے بھیڑ نمبر 4 پر ہے اونٹنی علی پیش واو نون تین اون چھوٹینی اونٹنی نمبر 5 پر ہے بھینس بے یہ نون سین بھینس جانوروں کے نام دودھ دینے والے جانوروں کے نام ذرا دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں گے سب بچے گائے بکری بھیڑ اونٹنی بھینس اس کے بعد ہمارا کمرہ ہے جماعت کی چیزوں کے نام آپ سب بچوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کے کلاس روم میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں سب بچوں کون کے نام بھی آتے ہیں تو یہ آپ نے اچھے طرح سے یاد کر لیوں گے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے اچھے طرح کیسے یاد کی ہوں گے ہاں جی اس کے بعد ہے کمرہ جماعت کی چیزوں کے نام نمبر 1 پر ہے چاک نمبر 2 گرسی نمبر 3 میز نمبر 4 کتاب نمبر 5 کھیڑکی اور نمبر 6 پر ہے تختہ سیا نمبر 6 پر ہمارے پاس کیا ہے تختہ سیا یہ ہیں آپ کی کلاس روم کی چیزوں کے نام جو کہ آپ نے اچھے طریقے سے روائز کرنے ہیں دوبارہ پڑھیں گے کمرہ جماعت کی چیزوں کے نام چاک کرسی میز کتاب کھیڑکی تختہ سیا یہ ہیں آپ کے کمرہ جماعت کی چیزوں کے نام اس کے بعد ہم نے یاد کیے واحد جماع ایک سے چھے یعنی ہم نے یاد کیے کیرن تا تو تا سب سے پہلے ہم جو ہیں واحد جماع کی ہیڈنگ اس کے بعد کافرے کیرے نون کیرن کیرن کی جماع ہے کیرنے دوبارہ پڑھیں کیرن کیرن کیرنے نمبر دو پر ہے ہمارے پاس گھوڑا گھوڑے نمبر دو پر کیا لفظ ہے ہمارے پاس گھوڑا گھوڑے گھوڑا گھوڑے اس کے بعد نمبر پری پر ہے بکرا بکرے بے کاف بکرے لیپرا بکرا بے کاف بکرے بڑیرے بکرے نمبر پور پر ہے کپڑا کپڑے نمبر پائی پر ہے پرندہ پرندے نمبر سکس پر ہے توتہ توتے دوبارہ یاد کریں گے واحد جمع کرن کرنے گھوڑا گھوڑے بکرا بکرے کپڑا کپڑے پرندہ پرندے توتہ توتے یہ ہیں آپ کی چار چیزیں جو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہیں بہت اچھے طریقے سے ریوائز کرنی ہے کون کون سی ہیں یہ چاروں چیزیں شہروں کے نام دودھ دینے والے جانوروں کے نام کمرہ جماعت کی چیزوں کے نام اس کے بعد نے آپ کا واحد جمع ایک تا چھے یعنی کی رن سے توتہ تک ون کلاس آپ نے یہ اپنی ساری چیزیں جب آپ ریوائز کر رہے ہوں گے تو آپ نے اپنی یہ ریوائز کرتے ہوئے وائس اپنی ریکارڈ کرنی ہے سب بچوں نے کلاس ون اینڈ ون جی ون دونوں سیکشنز آپ اپنا یہ جب یاد کر رہے ہوں گے تو آپ نے اپنا مجھے وائس میسج ریکارڈ کروا کر بھیجنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سب بچوں نے جمعہ کے دن یہ سارا کام دہرائی کے طور پر یاد کیا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کر کے مجھے سینڈ کرنا ہے